اسلام علیکم میں موجود ہوں ایک بڑے ہی ہمارے سینئر آرٹسٹ ہے وہ شکریہ ان کا کہ انہوں نے ٹائم دیا سلطان راہی صاحب کے بڑے قریبی دوست اور ان سے ان کے متعلق بھی بات چیت کروں گا اور راہی صاحب کے متعلق بھی بات چیت کروں گا اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ بہت مربانی جو آپ نے ہمیں اس کام کے لیے سیلیکٹ کیا آپ کا شکریہ اور حیدر بھائی کا شکریہ جو مجھے آپ تک لے کے آئے یہ بتائیں گے کہ سب سے پہرے آپ کا اپنے فلمی کریئر کیسے شروع ہوا کس طریقے سے فیلڈ میں آ گیا میں صرف اتفاقیہ بلنکل مجھے فلموں کا کوئی شوق نہیں تھا نہ مجھے فلم دیکھنے کا شوق تھا نہ مجھے فلمیں کام کرنے کا شوق تھا تو بس میری یہ دیکھیں ملتان میں میں رہتا تھا وہیں پڑھتے تھے تو کالے دور میں مجھے باڈی بلڈر بننے کا شوق ہو گیا تو وہاں پھر میں نے بڑا نام کیا مسٹر ملتان ہوا وہاں سے پھر میرے جہاں قزن تھے حبیب جالب صاحب وہ میرے قزن ہے فرسٹ قزن تو چھٹیاں گزارنے کے لیے ان کے پاس آیا میں اس وقت بلکل مجھ سے ملتان ہو چکا مسٹر ملتان ڈیویجن کا مقابلہ کیا تو ادھر آئے تو اسلام ڈار صاحب سے اچانک ان کی ملاقات ہو گی تو انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ صرف فلم بنا رہے تھے آخری چٹان آخری چٹان تو مجھے کہنے لگے کہ جالب صاحب یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرا قزن ہے تو یہاں ملنے کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ یہ فلم میں کام کرے گا انہوں نے کہا یہ مجھے کیا پتا یہ کرتا ہے یہ نہیں کرتا تو اب میں نے کہا بھائی مجھے بلکل ڈار صاحب بلکل شوق نہیں فلموں میں کام کرنے کا ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں پڑھ کے پھر فارو ہوں گا کوئی سوچیں گے کیا ہے کیا نہیں تو اسی طرح وہ بزد ہو گیا انہوں نے کہا کہ آپ کو کام نہیں آتا میں یہ سمجھتا ہوں مگر کام کروانا تھا ایک ڈریکٹر کا کام ہے ایسا ہی ہے میں آپ کو کروانا ہوں گا انشاءاللہ آپ مجھے فلم میں کام کریں تو وہ میری پہلی فلم ہوئی آخری چٹان تو اس پہلی فلم میں میری ساتھ سلطان راہی صاحب کی پہلی ملاقات اس سیٹ پہ ہوئی تھا تو وہ ایک انہوں نے سیٹ لگایا وہ تھا بلیوں کا شتریوں کا سیٹ تھا اس کے اوپر فائٹ کرنی تھی ہم دونوں بڑے مشکل کام تھا میرے لیے کیونکہ میں تو نہ دیکھتا تھا فلم میں نہ مجھے شوق تھا بہرحال وہ انہوں نے کروایا میں کرتا رہا اس طرح پہ وہ راہی صاحب اچانک گرے اس میں سے تو میرا ہاتھ میں ہاتھ آگیا میں نے اسی طرح پکڑ کے ان کو کھا لیا تو رہی صاحب بڑے متاثر ہوئے یار ماشاءاللہ تو بہرحال اسی میں آہستہ 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 وہ فلم ختم ہوئی پھر ڈارسا ہم نے مجھے بشیرہ فلم انہوں نے شروع کی اس میں کام دے دیا آزادی فلم بنی اس طرح وہ کاسٹریم پکچر ہی بناتے تھے بہرحال ان کے ساتھ بھار ایک اچھی اسوسیشن ہو گئی تو میں پھستا 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 آئی تک یہی بیٹا پڑا تو کبھی ایز ہیرو آپ نے کام کیا یا ویلر آئی نہیں نہیں ہم نے تو مطلب جو بھی فلم میں تخریب کاری کے کام ہمارے ذو میں ہوئے فائٹر رہے ایکسٹر رہے فائٹر رہے چھوٹے چھوٹے رول کیے تو اس طرح کرتے کرتے آج اللہ نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ ہم ہی سینئر لسٹوں میں شامل ہو گئے زیب بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جب اس دور سے لے کے آخری چٹان سے لے کے اب تک آپ نے کتنی فلم کی آپ کو کچھ ہیاد ہو اگر سلطان رہی نے آٹھ سو فلمیں کی ہیں تو ہم نے بارہ سو کی ہوں گی ہم نے محمد علی کے ساتھ بھی کام کیا ہم نے وحید مراد کے ساتھ بھی کام کیا ہم نے لالے سدہیر کے ساتھ بھی کام کیا تو اس طرح ہماری فلموں کا تو کوئی انت نہیں ہے کہ ہم نے کیا کہ ہم کام کیا تو رائی صاحب کے ساتھ تو یہ ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ ایک اچھی دوستی بھی ہوگی پھر وہ اسی طرح سے سرہ چلتا رہا ہے فلمیں تو گنتی میں نہیں آ رہی کتنے کی ہیں تھوڑی آپ کی پرسنل آئیف پہ بھی بات کریں گے کہ آپ لاہور میں پیدا ہوئے ہیں ملتان بھی پیدا ہوئے ہیں پیدا تو میں انڈیا میں ہوا ہوں بھائی اچھا اچھا وہاں مائگریٹ کر کے ملتان سیٹ ہوگی تھی فیملی وہیں پھر بچپن میں بچپن ٹریمری سکول ہائی سکول کالیج غلیتف سنمیہ کالی تک گئے پھر یہاں آگے پھر ملتان سے بہرل جاتے ہیں یادیں وبستہ ہیں بڑوں کی قبریں ہیں بزرگوں کی نانے نانے کی وہاں بہرل سلام کے لیے جاتے ہیں دوستوں کو ملتے ہیں تو آ جاتے ہیں بسمیل راہی صاحب کے ساتھ دوستی کس فلم سے ہوئی پہلی فلم سے شروع ہو گئی تھی پھر بشیرہ میں جب ہم نے کام کیا تو پھر آہستہ 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 بڑھتے 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 اتنا ہو گیا کہ میں نے بھی میرا جسم بھی ذرا ٹھیک ہو جائے چارہ ہوں گا پھر میں نے سمان بنوایا ان کے لیے پھر ان کے گھر میں رکھا پھر روز آنا جانا ہو گیا ان کو ایکسرسائز کروانی صبح صبح اس طرح پھر وہ دوستی جو آنا وہ بھائیوں کی طرح ہو گئی اتنا پیار ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر مدد دس منٹ میں رہتے تھے میں جب یہاں چپ کے سے گھر جاتا تو پھر شباز ان کا ایک سیکٹری تھا تو ان کو بیچھے بھی نہ بھی جاؤ آسن کو بلا گلا بہرحال اس طرح کرتے 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 پھر انہوں نے اللہ ان کو غریق رحمت کرے انہوں نے اچانک مجھے کہا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں تو یہ ان کا کہنا میرے لیے بہت بڑی نعمت تھی تو اللہ انہیں بس اس کے جزا دے پھر اس کے بعد ہم دونوں میں بھائیوں جیسا سلوک ہو گیا جیسے وہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں ہم نے تمام پھر دنیا کے اچھے کاموں میں وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے جہاں بھی کچھ دینا ہوتا ہے یا کسی کو کسی کی مدد کرنی ہوتی تو مجھے کہتے کہ یار آپ چھان بین کر لو یہ بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں ذرا پتہ کر لو کہ ٹھیک ہے حقیقت میں ٹھیک ہے تو پھر ہم جان جاتے ان کے پھر یہ دینی دنیاوی اچھے کاموں میں ہمیں مصروف رکھتے تھے تو اس طرح بہرحال ان کا یہ کام میرے لیے جو نا حج کا وہ میرے لیے ایک سنگے میل ثابت ہوا جس کے بعد ہماری خود اپنی لائف چینج ہو گئی پہلے پہ زندگی میں ہم کسی سے نہیں دھوکہ فراز کرتے تھے اور اس کے بعد تو پھر بلکل انہوں نے میری لائف ہی بدل دی تو ان کا یہ توفہ میرے لیے زندگی بھار میرے ساتھ رہے گا تو جتنی بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں یا کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہے اب بھی میں ما شاء اللہ حیدر بھائی اس کے روح رما ہے انہوں نے ہمیں لنگر خانے کھول کے دیئے ہوئے دو لنگر خانے ایک دوپہر کو چلتا ہے دو بجے سے اور ایک رات آٹھ بجے تو ان کی سرپرستی یہ ہمارے میں ہے میں وہاں میرا بیٹا کام کرتے ہیں رات والے کو تو دن میں ہم دو بجے تک ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو اس طرح بھائی ان کے لئے دعا کرتے ہیں رائی صاحب کے لئے رائی صاحب کا محبت پیار تو تو ہم بھول ہی نہیں سکتے باقی انہوں نے جتنے کام کی دنیا میں وہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا میں پاپ کو ایک ان کے بڑی اچھی بات بتا دوں کہ ہم آج پہ گئے تو ان کو پان کھانے کا بڑا شعور تھا اچھے بات تو وہ کہہ رہے یاسنی یار مجھے تو پان کی شدت سے محسوس ہو رہی ہے تو میدانِ عرفات سے ہم وہ تو ادھر آ رہے ہیں کنکرییں مارنے کے لئے تو میں کہہ یار بھائی اب میں کیا کروں یہ یہاں تو بھائی کہیں پان کا سلسلہ نظر ہی نہیں آ رہا تو اچانک ان کی کمر میں ایک عورت پر پڑی جو انڈیا کی عورت تھی تو اس نے نا وہ تھیلی سی کھولی اس میں گھٹکا ٹائپ چیز رکھی ہوئی کہیں وہ بھائی ماں تو کچھ کھا رہی ہے یہ پان والے سلسلہ ہے چلو اس کے پاس چلتے بھاگ کے اس کے پاس کہے اس کے کہ ماں جی میں بھی پان کھاتا ہوں مجھے طلب ہے اگر آپ کے پاس ہے تھوڑا سا تو مجھے بھی دے دیں تاکہ میرے بھی تین چار گھنٹے نکل جائے اس نے کہا بیٹا لے لو اور انہ نے دیا اور دے کے پھر وہ اتنا خوش ہوئے وہ کھا کے میں کہ بتا نہیں سکتا کوئی قصہ ایسا جو آد تک فینس کو پتا نہ ہو میں سر میں بیان میرے پاس ایسے ایسے قصے ہیں کہ روح تازہ ہوتی تھی انسان سینک رو ایک نہیں ہے وہ ان کی لائف ایک درویشانہ تھی اور وہ فلم لیند میں بھی آئے ہیں تو یہاں بھی مسجدیں برمائی ہیں سٹوڈیو میں بھی حالانکہ ایورنیس سٹوڈیو کے مالک کی خواہش ہوتی تھی کہ کبھی یہ ہمارے دفتر میں بیٹھے لیکن وہ مزدوروں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے اور پھر شروع شروع میں بھی آگا جی گل صاحب نے کسی فلم میں رفیوز کیا تھا کہ یاد گئے ان کے پاس کام لینے کے دن انہوں نے کہا نہیں تیری شکل ہے فلم آج کام کرنا لے تو پھر وہ اتنے ان سے بدل ہوئے اللہ نے پھر جب بازو پکڑ لیا پھر کئی سال انہوں نے آگا جی گل کی کسی فلم میں کام نہیں کیا اور پھر اللہ نے جب پکڑ لیا بازو اس کو ہیرو ہو گئے تو آگا جی گل نے محسوس کیا کہ اب اس کے بغیر گزارا فلم نہیں ہے تو ان کو فلم میں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو رائی صاحب نے جناب انہوں نے کہا آگا صاحب میں آپ کی فلم ایک تو میرے آپ گھر تشریف لائے دوسرا میری ایک شرط ہوگی آپ کے فلم کرنے کے لیے تو آپ میرے پاس آئیں اور میں اگر وہ آپ منی شرط پوری کریں گے تو میں آپ کے ساتھ فلم میں کام کروں گا تو وہ گھر گیا بقاعدہ رائی صاحب نے شرط یہ لگائی کہ میں ایور نیو سٹوڈیو میں مسجد کی جگہ دے دے جہاں میں مسجد تعویر کر دوں لوگ بھٹوں پہ نماز پڑ رہے ہیں تھڑوں پہ نماز پڑ رہے ہیں تو بھائی مجھے صرف جگہ چاہیے آپ جس فلم میں کہیں گے میں آپ کی فلم میں کام کروں گا انہوں نے پھر یہ جگہ دی رائی صاحب نے اس کو بڑی محبت سے تعمیر کروایا خود اور کسی سے کوئی چندہ یا کوئی پیسہ نہیں لیا آج بھی مسجد قائم ہے اور آغا جی یہ گل نے مدو کی فلم میں اس شرط پہ انہوں نے کام کیا کہ میں مسجد کی جگہ دیں تو میں آپ کی فلم میں کام کرتا ہوں تو پھر انہوں نے یہ کام کیا انہوں نے کی فلم بھی کی اس طرح پھر ریویر نے سٹوڈیو میں مسجد بنائی باری میں بنوائی شاہ نور میں بنوائی اے ایم سٹوڈیو میں بنائی شباب سٹوڈیو میں بنوائی مسجد یہاں آباد کی پھر ان کا کارنامہ یہ تھا کہ جب بھی وہ یہاں سفر کرتے بالا کور تک جانا ہے یا کاغان ناران جانا ہے تو وہ بڑے ہوتل میں کھانا نہیں کھاتے تھے ٹرکوں والے اڈوں پہ کھانا کھاتے تھے تو وہاں دیکھنا کہ مسجد ہے تو اس کا چار دیواری نہیں اس کو کہنا کہ بھائی یہ چار دیواری تو اس کی بنوائی کسی طرح پیسے دیتے بھائی میں جا جا رہا ہوں یہ پیسے نہیں میں واپسی پہ ہوں تو بنی ہوئی ہو بنا دیتے تھے لوگ اس طرح انہوں نے بالا کوٹ کیا کلام کیا سری پائے تک بھی مسجد تھی جہاں سری پائے صدا گر فلم کی شوٹنگ کرنے گئے وہاں غیر رجد کو تعمیر کروا سکتے میں نے کیوں نہیں کروا سکتے آپ نے آرڈر کرنا ہے انشاءاللہ ہو جانا تو پھر وہاں پھٹے عام ملتے تھے اور کم ریٹ پہ پھٹے دیار کے یہ سارے پھٹے ہوں سے ہم نے اس کی چار دیواری بنوائی گیٹ لگایا سپیکر لگایا پانی لگایا پمپ لگا دیا نلکا لگا دیا ہر چیز تیار کر کے رائی صاحب نے آزان دی گاؤں وہ لوگ کو بلوایا آتے تھے شوٹنگ دیکھ پھر انہوں نے بقاعدہ تقریر کی تبلیغی تقریر کی یہ مسجد آپ کے لئے ہو گئی ہے تیار اب آپ اس میں نماز انگنت اور پھر موجزداتی کام بھی ہیں ان کو تحجد پڑھنے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا ہمیں دفعہ پاک پتن شریف گئے پاک پتن جب ہم گئے ہیں تو صبح کافی دیر ان کو کھانا نہیں کھایا تھا رات بھی ویسے گزاری تحجد پڑھنے کے بات یا راس مجھے بھوک لگ گئی میں کہ بھائی باہر چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ٹائم بھی ہو رہا ہوتل کھل جائیں گے ناشتے مل جائیں نہیں بھوک لگی میں کہ یہاں کیا کریں بھائی کچھ بھی نہیں ہے تو دیکھتے کہ ہم آرے ہیں تو ایک مائی بلکل خستہ حالت پٹے پرانے کپڑے اور اس کے پاس کھانا ہے اور اس میں سے بھاف نکل رہی ہے کہ وہ دیکھ کھانا پڑا میں کہ اچھا تو بھاگ اس کے پاس لگے مہا جی میں بھی آپ کے ساتھ سکتا ہوں بیٹا تھے کھاؤ بسم اللہ تم کھاؤ کھاؤ کھانا وہ کھایا اس کے ساتھ کھانا کھایا پیسے جو نکلے اس کو دیے اور کہنے نہیں بیٹا یہ میں نے بیچنے کے لئے نہیں رکھا وہ پتہ نہیں وہ لنگر بھی انہیں ہی تیار ہوئے گا پتہ نہیں کیسی باہر اللہ دیکھ آمین پھر کھانا 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 پیسے دیتے عظیب نکر اس طرح اللہ پوری کردن سب سب حال سب حال جب لاس ٹائم تھا راہی صاحب کا بیلکل بیلکل سب بارے میں تو میرے خیال پچیس سال ہوگئے اس کو دھراتے ہوئے کئی دفعہ اب تو میں اچھا رہا رہا ہوں کہ وہ باتیں کی جائیں جو لوگوں کو نہیں پتا ان کے بارے اب باتیں فلم کی کہ وہ چھوٹا سا وقت آیا ہوا تھا وہ مقرر تھا اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا تھا یہ ہی ہے سمجھ میں جو آتا ہے باقی تو بھائی اللہ جانتا ہے کہ اللہ کو اس کی کتنی ضرورت تھی اس کے کام ایسے ہو گئے تھے کہ اللہ کو ضرورت اس کی تھی اور وہ اللہ کے راہی صاحب ایک ایسے فنکار ہے میں اب تک جتنے بھی انٹریویوز کی ہیں میں اگر کسی آرٹسٹ کے متعلق پوچھا ہے وہ راہی صاحب کی تعریف کرتے نظر آئے راہی صاحب اس قابل تھے مگر وہ فلم لین میں بلکل اگر نہ آتے تو ان کو کسی ولی کا درجہ ملتا جیسے ان کی حیثیت تھی اس کا کام تھا مگر اب بھی ہم تو سمجھتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے خود دیکھا ہے کہ ہم تعجد پڑھنے گئے ہیں میاں شرک بور شریف تو گیرے قبرستان میں چلے گئے ہیں دعا کی ہے مسجد کے اندر ہوتا تھا وضو خانہ تو وضو کرنا ہوتا تھا تعجد کے لئے میں جلدی جلدی گیا ہوں دس بارہ آدمی تھے میرے ساتھ ان کے اس ٹور میں تعجد پڑھنے کے لئے تو میاں شرک مزید کا دروازہ میں نے مسجد کو ہاتھ لگایا تو اندر سے بند میں بڑا پریشان ہوا ایک نے لگایا دوسرے نے لگایا دروازہ بند رائیس نے پوچھا کیا ہو رہا بھی کیا بات ہے میں کہ اللہ اللہ خیر کرے گا کی ہو ہے انہیں نے دروازے نو ہاتھ لگایا کسی نے کنڈی کھول دیتی اللہ خرم ہو گئی اللہ کہ جو منگدہ سی جو کردہ سی اللہ میاں پورا کردہ اور پھر باہر 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 کپڑے پایا ماما بنی آئے باہر کرے میں انہوں نے ذکر کہ بابا بابا یہ دروازہ اندر بند سی جدہ آئے سی سارے نے دروازے کھولن دی کوشش شکتی نہیں کھولی لالا جنہیں آتھ لائے آتھ گئی بیٹا کو اللہ دے پسند دی بندے ہندے آئے جنرل بزرگ جنہیں آئے آپ استقبال کردے میاں صاحب نے میں اندر قرآن پڑھ رہے سی کہندے میں اندر قرآن پڑھ رہے سی انہوں نے لنگے اندر پتہ لگا نہ اندر پتہ لگا نہ باہر جاندے پتہ لگا انہوں نے دس کے بیٹا ہو سا میاں صاحب نے دروازہ کھولی آئے میاں شرک میاں شیر مو مشریف شرک پور شرک پور شریف اے مدل ایک واقعہ اے بیان بڑا کٹ کی تا بہر بچہ آمر اچھا آدمی تو اس کے لیے ہم ایک شوٹنگ سے آرہے ہیں سجے پاس دائیں دائیں طرف جنگل جنگل ہے بہن طرف چیلے پانی دی کوئی بندہ نہ گئی نہ ٹریفک نہ پیچھے ٹریفک رات دا ٹیم ہو گیا مغرب دا ٹیم میں گئندے آسنی یار میرا دل کردہ اتھے میزان دے میں کہ اللہ اللہ جی جان دے خدا آدھ آواز تا جی اجار دل کردہ رہے تھے کوئی کچھ نکوتے بھی لے پہ آج کی کی اللہ تس ہی میں بڑا مزاق بھی سی اللہ کردہ رہے اور نہیں من میں کہ خبر اکر دل کردہ بھی آئیدہ میں کہ اللہ اللہ جی چلو ٹھیک ہے پھر پچھے ہو کے نماز پڑھ لینے امام جتے مہمد بھی کرانی بھی میں کہ چلو دو مسلح ہیں دو مدھیں بھی جماعت کر لیں دے میں بددل جی آکھے انہیں کھو کھو رہے دل کردہ دا لاؤ جی انہیں نے ازان شروع کیتی دو مسلح بچھائیں دو مسلح بچھائیں تین بندے آئیں موٹ ساکر انہیں آکھے بھائی دو جن آئیں وزو کھل لیں انہیں دو ساڈا انہیں پانی چھو بیڑا جی آنا شروع ہوگیا سادے بندے 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 بیٹھے آزان دے رہنے آرہ رہنے آرہ رہنے اور جگہ نل گئی بھار بڑی دیر دی پرانی گھال بس لوکیشن میں نو یاد رہی پی کیسا ہے وہ صبح جناب وہ بندے اترے اترے نے انہوں نے کہا میں مسائلے وچھاتے گھڑی جے ہر انتظام اندا سی تو چین دا انتظام اندا سی کسی دی گھڑی خراب ہو جائے تے انہوں وہ تک ورکشاب تک پہنچنا یا بی بی انہوں کار پچا دینا ورکشاب انہوں نے یہ کار پچا کے اس تو باز گھڑی انہوں نے کار پچا دنے اے ہو جا ہے وہ انتظام کر کے تو چل دے اندے سی سفر او جاب وہ بندے آئے نہیں میں انہوں نے کہا مسلے میں بچھاتے ہو سارے انہوں نے نماز پڑھی ہے کسے نے لا الہی اللہ محمد صلی اللہ اے نہیں کہا رائی صاحب تسی ہو کسے نے نہیں کہا انہوں نے صرف ایک ہے نماز پڑھیں تو بات کہ بھائی جنا آپ نے ازان اتنی اچھی دی ہے کہ ہمارا دل کہا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں کیا بات ہے اور میں اثر اس سے طرح پھر گلنا باتاں کر کے میں مسلے لپے ٹھنیش میں نے ٹائم لگنا اسی کیونکہ انہیں مسلے بچھا ہے وہ کٹھے کھانے یہ وہ کرنا بات موٹر سیگل آلے موٹر سیگل گیا نہیں دیکھا تھے وہ نہیں نظر آرہے وہ کشتی چھ گیا نہیں تو انہیں نظر آئے اس دباد اسی کلے ہوتے رہ گئے تھے دونے رہ گئے تھے اسی دونے رہ گئے تھے اگرنٹر پہ یہ مطلب رائی صاحب دی مقبولیت اخیر ہو گئی سے رائی صاحب دی آخری دعا سی شبراتہ میں ناسی شروع ہویا شبراتہ دی رات سے اے نماز پڑھنا تو دوسرے دن اسی اسلام آباد جانا سی اوز دن رائی صاحب نے دعائے کہتی کہ اللہ اے اللہ لا زوال تیری ذات ہے مجھے زوال آنا ہی آنا ہے تو مجھے عزت والا زوال عطا فرمانا اس شبرات دی رات میں مجھے بڑی مفصل ترین دعا منگی طویل ترین اور او دا مطلب لبابے ایسی کہ میں نو عزت اللہ زوال عطا فرمائیں کیونکہ لا زوال تیری ذات ہے میں تا زوال آنا ہی آنا ہے او پر کم کر دے اور آخری دن تک مطلب فریم جڑا سی مٹی پیرے سی ہونا دے چہرہ جڑا سی او دے ایکسپوز کی تیجاری سی قبر رائی صاحب دے گلنہ جنی ہے نے ختم ختم نہ سلسلہ جنے نہ سلسلہ جڑا میں ختم ہونا ہے بہرحال انہوں نے یک جنیاں بھی گلنہ کر لیئے ایسی بیوانہ محبت پیار چھوٹے طب کے نل پیار یہ ولی آدمی سے پاکستان تھا مزدور آدمی سے پاکستان تھا بڑا پیار کی تھا انہوں نے فلم ڈیسٹینہ لے بڑا پیار کی تھا ایک دن دی لیٹ انہوں نے امریکہ گیا ہے جڑی ڈیٹھ دے کے کیا ہے ہوتے تھے آکے انہوں نے کم کرنا چاہے انہیں سمان ہینج کر کے گلی جو باہر کار سٹے ہیں سڑک تو باہر آکے نے سمان گیٹ کھول کے اندر آکے تھے آپ ہیتے شوڑن پہ آگئے ہیں امریکہ تو بندہ آیا ہے تو نقرید مہموانا دیکھتے ہیں مہموانا دیکھتے ہیں مہموانا دیکھتے ہیں مہموانا دیکھتے ہیں